اس وقت دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا دماغ ہو جسے اب تک اس دنیا کی تباہی یا بہالفاظ دیگر قیامت قائم ہونے کا یقین نہ ہو چونکہ اس بارے میں صرف مذہب اور سائنس یعنی عقل کی گواہی ہی قابل تسلیم ہو سکتی ہے جبکہ اب مذہب کے علاوہ سائنسدان بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس عالم رنگوبو نے ایک دن ختم ہو جانا ہے بلکہ اب تو سائنس کے بعض قبیلے یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کائنات کی اب بقیان عمر اور کتنی ممکن ہو سکتی ہے ناظرین میں ہوں محمود ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرب قیامت کی متفقہ نشانیوں کے تناظر میں اس دنیا کا خاتمہ کس طرح قریب ہو سکتا ہے نیز ہماری جدید سائنس کے اندازے اس بارے میں کیا پیغام دے رہے ہیں لیکن اس سے قبل حسب دستور ہم اس کافلے تحقیق میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نا بجنے والی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں قیامت کے متعلقہ المستدر کی وہ حدیث سائنسدانوں کی پیشن گوئی جن کے مطابق قیامت میں تقریباً سات سو سال باقی ہیں کو پیش کرنے سے قبل قیامت کے متعلق چند ایک اور آیات و احادیث آپ کو گوشت گزار کرنا مناسب سمجھیں گے اللہ نے قرآن میں سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 51 میں فرمایا اور وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی تو کہہ دے کہ عجب نہیں قریب ہی آلگی ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ العراف کی آیت نمبر 187 میں فرماتے ہیں لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کب ہے تو کہہ دے اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے وہی اس کو وقت پر ظاہر کرے گا وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری چیز ہے تم پر اچانک ہی آ جائے گی تم سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے کہہ دے اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے علامات قیامت کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلی علامت بعیدہ کہلاتی ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات بھی شامل ہے اس کے علاوہ غزبات اور شک قمر بھی علامات قیامت میں ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سور قمر کی آیت نمبر ایک میں فرمایا وہ ساتھ قریب آگئی اور چاند شک ہو گیا علامات بعیدہ میں ایک وہ علامت ہے جو رونما ہو جگی مدینہ کی وہ آگ ہے جس کی خبر بخاری اور مسلم نے دی گئی ہے بخاری کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجال سے ایک آگ نکلے اور اس سے بسرہ میں اونٹھوں کی گردن روشن ہو جائیں صحیح بخاری اور مسلم علماء کا اتفاق ہے جس آگ کا اس حدیث میں ذکر ہوا وہ چھ جمادی الثانی پانچ سو چون ہجری میں ہو چکا ہے یہ آگ مسلسل بابن روز تک بھڑکتی رہی اور بسرہ کے شہر کے لوگ یہ کہتے سنائی دئیے ہم نے اس آگ سے اپنے اونٹھوں کی گردن روشن دیکھی ایک اور علامت جو پوری ہو چکی وہ فتنہ تاتار ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی اقتلاع تھی اور بخاری میں اس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ تم پر قائمت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ان ترکوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی چہرے سرخ اور ناکھیں چپٹی ہوں گی ان کے چہرے ایسی ڈھال کی ماند ہوں گے جن پر تہ بہ تہ چمرہ چڑھا دیا گیا ہو اور قائمت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کرو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اس حدیث میں جس قوم کے ساتھ جنگ کی پیشنگوئی کی گئی اکثر علماء کے مطابق یہ وہی جنگ ہے جو تاتاری ترکستان سے عذاب الہی بن کر مسلمانوں پر ٹوٹے تھے قائمت کی علامات متوسطہ میں حدیث کے مطابق جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں سے عربوں کی بلند و بالا عمارتیں مسجدوں کی زینت اور بڑے بڑے گھروں کی تعمیر بھی شامل ہے جو ہمارے چہار جانب دکھائی دیتی ہیں موزیز خواتین و حضرات سائنسدانوں کی تازہ ترین تحقیق کے مطابق یہ دعویٰ سامنے آیا ان کے آداد و شمار کی روشنی میں یہ خدشہ موجود ہے کہ ہماری یہ دنیا تقریباً سات سو ساٹھ سال کے بعد تباہی سے دوچار ہو کر ختم ہو جائے گی جس کی وضاحت میں کہا گیا کہ انیس سو ترانوے میں ایک معروف محقق جے ریچرڈ گارٹ نے بڑی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس بات کا پچاس فیصد امکان موجود ہے کہ ہماری یہ دنیا ستائیس سو اناسی سے پہلے کسی وقت بھی تباہی سے دوچار ہو جائے چونکہ آداد و شمار کے مطابق دو ہزار تیس تک اس دنیا کی آبادی ساڑھے آٹھ عرب تک پہنچنے کا اندیشہ ہے جو کہ زندگی کے لیے کئی ایک مسائل پیدا کر دے گی جبکہ اس سے قبل تیرہ اپریل دو ہزار انتیس کو ایک سیارہ نمہ جسم زمین سے تقریباً اکتیس ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے گزرے گا غیر وہ اس وقت چاند سے بھی دس گنا زیادہ زمین کے قریب ہوگا جس کی وجہ سے درجہ حرارت انتہائی حد تک ہو سکتا ہے جس کے بعد انسان زمین کے علاوہ کسی اور سیارے میں زندگی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ سال دو ہزار پنتالیس میں زمین کا درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ سکتا ہے جس کی وجہ سے زمینی مخلوقات کی ایک بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی جبکہ اس کے ساتھ یہ توقع بھی رکھی جا سکتی ہے کہ سال دو ہزار چھپن تک انسانی آبادی دس عرب کے خطرناک ترین عدد تک پہن جائے گی اور زندگی کے تقاضے مشکل تر ہو جائیں گے جس کے بعد افریقہ میڈلیست اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی علاقے قدرتی آفات کا شکار ہو جائیں گے اور ان علاقوں کے ایک سو چالیس میلین لوگ کسی اور مقام پر ہجرت کے لیے مجبور ہو جائیں گے جس کی بدولت زندگی کے لیے یہ دنیا اور بھی سمٹ جائے گی یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ دو ہزار نینہ نمے تک سمندر کی سطح مزید چھ میٹر بلند ہو جائے گی اور اس دوران آبادی بھی گیارہ عرب تک پہن جائے گی الغرض آنے والے وقتوں میں پہمت کئی ایسے قدرتی حادثات کا امکان موجود ہے جو آمدہ سات سے آٹھ سو سالوں تو قیامت بھی آمد کا سبب بن سکیں لیکن اس کے ساتھ سائس سائنس دانوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ان کے یہ خدشات پچاس فیصد تک سچ ثابت ہو سکتے ہیں ناظرین اگرامی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرب قیامت کو جاننے کا متبر ترین ذریعہ مذہب ہے جس کے بارے میں تینوں بڑے مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت رہنمائی کرتے ہیں جبکہ آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تپکنے والے وہ الفاظ ہی رکھیں گے جو کہ قرب قیامت کے بارے میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی شخص بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان سے نتائج اخز کر کے وہ قیامت کا کوئی حتمی وقت بتا سکے چونکہ اس کا درست علم اللہ کے پاس ہی ہے سب سے پہلے ہم سنن ابن ماجہ سے شہادت لیں گے جس کے باب الفتن میں ان آخری دس نشانیوں کا ذکر ملتا ہے جن میں امام مہدی کا ظہور دجال کی آمد جنب عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا یاجوج ماجوج کا خروج سورج کا مغرب کی جانب سے تلو ہونا دابت الارد یعنی انسانوں کو اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف آنا بھی انہی نشانیوں کا حصہ بتایا گیا ہے جبکہ یہی حدیث ہمیں دیگر کتب احادیث میں بھی ملتی ہیں امام ماجہ اس کے بعد اس کی تفصیل جنب ابو کتادہ اور حضرت انس بن مالک کی روایات کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ ہوں بنتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ان تسمے سے پہلی نشانی ہوگا اور یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ یہ نشانیاں کسی بھی دوسری صدی حجری کے آغاز کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گی یاد رہے کہ ہر ہزار سال کے بعد علماء صدی کا شمار ایک سے کرتے ہیں جس کا مطابق اب پانچویں صدی حجری جاری ہے گویا کہ اس حساب سے اگر امام مہدی کا نزول ہونا تھا تو وہ بارویں صدی میں ہونا چاہیے تھا جیسا کہ اب تک اس کی کوئی مطبر شہدت سامنے نہیں آسکی تو لا محالہ اب اگلی صدی دو خزار دو سو ہی ہو سکتی ہے جس کے بعد تسلسل سے دیگر نشانیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ جناب امام کا دور سات سالہ بتایا جاتا ہے ناظرین محترم ذرا غور فرمائیے کہ سائنس دانوں نے بھی اپنے علوم آسری کے تناظر میں قیامت کے بارے میں جو اندازہ لگایا اس کے مطابق دو ہزار سات سو اناسی کا سال ممکنہ کہا گیا ہے گویا اہد حاضر کی سائنس بھی مجبور ہو چکی کہ جناب مدینہ العلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث کی تصدیق کر سکے لیکن ہم ایک دفعہ پھر یہ کہیں گے کہ اس کے صحیح وقت کا علم اللہ نے کسی حکمت کے باعث صرف اپنے تکی محدود رکھا ناظرین قیامت میں چاہے ہزار سال باقی ہوں یا دس ہزار سال باقی ہوں حضور کی حدیث کے مفہوم سے جس کو موت آگئی اس کے لیے قیامت شروع ہو گئی کیونکہ جو مر جاتا ہے قبر میں اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے موافق سزا یا جزا پانا شروع موسیقی